عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم الشان سب سے بڑی مخلوق ہے حضرت جابیر وغیرہ سے مروی روایات میں یہ تفصیل موجود ہے کہ اگر ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ کی کورسی کے سامنے رکھا جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک ڈھال کے اندر سات سکھ کے سات درہم ڈالے گئے یہاں آسمان کیتنا بڑا ہے پہلے غور کیجئے ہم ایک بڑے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں سبحان اللہ دماغ سے نکلتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پہاڑ کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ دنیا جس کے اندر یہ پہاڑ موجود ہے وہ اس پہاڑ سے بہت بڑی ہے پھر دنیا کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے وہ زمین سے کئی لاکھ گناہ بڑا ہے سورج کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں سائنسنا اور ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ کائنات میں بہت بڑے بڑے سیارے ہیں ایک گیلیکسی میں جس گیلیکسی اور کہکشاہ میں ہمارا سورج اور یہ نظام شمسی اور زمین وغیرہ موجود ہے اس میں لا تعداد ستارے اور سیارے ہیں اور اس میں صرف اسی کہکشاہ میں اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں کہ سورج سے کئی کئی کروڑ گناہ بڑے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انٹارس اور بٹل گیز دو ستاروں کا دنیا کے لوگوں نے نام دیا یہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک ستارے میں چھے کروڑ سورج رکھے جا سکتے ہیں ایسے ستارے کتنے ہیں نہ معلوم ایسی کہکشائیں کتنی ہیں آج تک ماہرین فلکیات اس کو گن نہیں سکے اب اندازہ لگائیے کہ اس آسمان کی چھتری کے نیچے اتنی وسیع کائنات ہے کہ بے شمار کہکشائیں ہیں ان کہکشاؤں میں اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے تو خود آسمان کتنا وسیع ہوا اب ایسے آسمان کو ساتوں آسمان کو کورسی میں رکھا جائے تو وہ سات انگوٹھیوں کے جیسا ہوگا تو بتائیے کہ کورسی کتنی بڑی ہوگی پھر اسی روایت میں موقوفاً اور مرفوان یہ روایت مروی حضرت جابر ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کورسی کو عرش کے اندر رکھا جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈالا گیا اور کورسی کو اگر عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہی مثال ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈال دیا گیا ہو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق عرش عظیم کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے اور جو مخلوق اتنی عظیم شان اور اتنی بڑی ہو اس کا خالق کتنا عظمت والا اور کیسی کی بریائی اور بڑائی والا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کیجئے کہ قیامت کے دن زمین پوری کی پوری اللہ کی مرکی میں ہوگی اور ساتو آسمان اللہ تعالیٰ کے داہینے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بخاری مسلم کے حدیث میں ہے کہ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں داہینے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک اینا ملوک الارض میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں زمین میں ظلم اور جبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم کتنی قبریائی اور بڑائی والی ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں